بڑا اہم موقع میں ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں جبکہ مشرق وستہ میں حالات ہم سب کے سامنے ہیں غزہ میں جس طرح جو معاملہ ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل کی جو کنفرٹریشن ہے بڑا اہم سگنفیکنڈ دورہ ہے پاکستان میں کل زمنی انتخابات ہوئے اور اس کے اندر قومی سیمبلی کے پانچ حلقوں میں نون لیگ دو نشستوں پر کامیاب ہوئی پیپلز پارٹی اور سنی تھاد کانسل ایک ایک نشست پر کامیاب ہوئے سبائی سیمبلی میں مارکہ جو ہے نون لیگ نے مارا اور نو نشستوں پر کامیاب ہوئی جبکہ بڑی بطرین شکست ہوئی کاف لیگ آئی پی پی اور پیپلز پارٹی کو جنہوں نے صرف ایک ایک نشست پر کامیاب حاصل کی کی پی کے دو حلقوں کا نفیجہ جو ہے اس پر صرف ایک میں سنی تھا کانسل ایک سیٹ پر ازاد امید والے لیکن برحال یہ ان کا اپنے بندہ تھا وہ واپس میں لڑے ہوئے تھے تو یہ وہاں پر جو ہے وہ معاملہ خراب ہو گیا ان کے لیے باقصد طریقہ انصاف کے لیے سیٹ جس بندے کو دینا چاہیے تھا وہ ٹکٹ وہ نہیں دیا انہوں نے جن کے بھائی کیا ای تنک پہلے ڈیتھ ہوتا ہے یہ الیکشن اب یہ جو زمنی انتخاب ہوا اس میں مختلف لوگ مختلف انٹرپٹشن ہوں کہ زمنی انتخاب ایک پیرامیٹر بھی ہوتا ہے یہ جانتے نے کہا کہ حکومت جب سے آئی ہے غالباً دو بہینے تو اب اس حکومت کو ہوں گے اس کی پرفارمنس کیا ہے اب جی طرح میں وہ اتنی باتیں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے اس طرح کی آئی فور دلالس ٹو منٹس کہ ان کو ووٹ نہیں پڑا دوسر طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تحریک انصاف کی تحریک انصاف تو دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے اس کو سابط ابھی تک نہیں کر سکے پچھلے بھی نہیں کر سکے یہ والے بھی نہیں کر سکے لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی بہت ہوئی لیکن انڈیپینڈ وہ برسلین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کا ووٹر باہر اس کے لئے نکلا کہ وہ ڈسارٹٹ ہے ایک تو الیکشن کے اس ریزلٹ کے نتیجے بھی نہ عمران خان باہر آئے جو آٹ فروری کو ہوا اور نہ عمران خان پرائم سٹر بن پائے جس کے لئے ان کے لوگوں نے ان کو ایون از اینڈیپینڈ کے انڈیٹس کو جو اب سنی تھا ہاتھ کانسل ہے کو ووٹ دیا تو شاید اس لئے وہ نہیں ہوا اور دوسرا جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ رگنگ کا ایلیمنٹ کا ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہو پا رہا تیسری بات نولی کی یہ کہہ رہے گی ہماری پرفارمنس اتنی غضب کی ہے پنجاب کے اندر جس کی ویسے پچھ ہوا یہ کہ ہم جو الیکشن جو ہے یہ پنجاب میں خاص طور پر بہت لینڈس لینڈنگ جیتے آہ بات کریں گے آج آہ پاکستان کے دو اہم پارٹیز کے دو اہم لوگوں سے بان ٹو ون میا جعبی لطیف صاحب اور سردار لطیف خوصہ صاحب اور ان سے جانے کوش کریں گے کہ پاکستان میں ایک جو میرے گیسٹوں کا تعلق تو برسر اقدار پارٹی سے اور دوسرے پاکستان کی بھرپور آپوزیشن ہے یہ دولوں الگ الگ ہیں ان میں فاصلے جو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے آہ انڈر ہینٹ بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے اور آبیسلی پہلی پارٹی دوسری پارٹی عمران خان نہ چاہے تو کچھ ہو نہیں سکتا اس ملک کے معاملات کی گھمیرتہ کو دیکھتے ہوئے آہ کیا کبھی یہ اگلے ایک سال چھے مہینے میں یہ الائنس ہو پائے گا یا یہ ڈیل ہو پائے گی یا یہ مسائلت ہو پائے گی اس پہ بھی ضرور بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میاں جاوی لطیف صاحب آہ آپ کا دھاندی کا جو بیانیاں آپ نے دیا آہ اس کو آپ کی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی چیلنجز کا سامنا ہے رانہ صلی اللہ صاحب آپ سے ثبوت مانگتے ہیں ابھی یہ الیکشن ہوئے زمنی انتخاب اگر سہلتکاری عمران خان کو ہو رہی ہے تو یہ الیکشن تو نون لکھ جیتی ہے اگر دکھا جائی ہے تو پاکستان طریقہ انصاف تو نہیں جیت سکی اگر دھاندی کے الزام دھاندی بھی پھر ان کے تو خلاف ہوئی ہے حالانکہ ثابت نہیں ہوا بھی یہ تو وہ کہہ رہے ہیں طریقہ انصاف کو تو کام ہے یہ کہنا تو سر آپ کا دھاندی کا بیانیاں تو بری طرح متاثر ہوا ہے سہلتکاری والا بھی نہیں ابنان خان کو سہلتکاری مل رہی ہے گزارش یہ ہے کامان شاہ صاحب آہ جو آپ نے آہ خود سے ابھی انٹریو میں کہا کہ ان کا ووٹر نہیں نکلا یا ان کے ووٹر بدل ہوا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی میں نے کہا مختلف وجوہات پر بات ہو جو آپ نے وجوہات مختلف بیان کی میں بالکل اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پک اینڈ چوز آٹھ فروری کو ہوا اور جس طرح اس کو منیجمنٹ جس کی جس طرح اس کی کی گئی اس غلط انداز سے کی گئی یا اس آڑ میں جس طرح آہ آپ آہ ایک ہنگ پارلیمنٹ لے کر آنا چاہتے تھے جی یا جس طرح آپ آہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف رول بنا رہے تھے اس نے ننگا کیا ووٹر ہمارا اس وقت بھی یہی تھا جو کل ووٹر نے ووٹ کاسٹ کیا اب کسے نکلا ہے آپ کا ووٹر جی میں ارز کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ہی موسٹلی سیٹیں تھی ایک کے سوا جو ہماری ہی سیٹیں تھی مگر اُس طرح شباز شریف والی سیٹ میں تو شباز شریف زیادہ لے گیا کینڈیٹ آہ ووٹر جی میں یہی ارز کرنے لگا ہوں کہ یہ ہماری ہی سیٹیں تھی موسٹلی مگر اس وقت مارجن کم تھا آٹھ فروری کو آج انہی سیٹوں پہ ہمارا مارجن بڑھا ہے کیسے بڑھ گیا اس کی کچھ وجوہات آپ نے بتائی اور کچھ وجوہات میں ارز کرنے لگا ہوں اچھا میں نے صرف امکانات بتائیں آپ تو وجوہات بتائیں لگے میں ان کو وجوہات ہی سمجھتا ہوں اور آپ نے بیان فرمایا جو مگر میں جو اب کہنے لگا ہوں میرے حساب سے کہ جو ہینڈلر تھے انہوں نے ہینڈلر جی اس طرح آٹھ فروری کو ہینڈل کیا تھا آج انہوں نے کھلا چھوڑ دیا تو الحمدللہ ہمارا ووٹر بھی اعتماد سے باہر نکلا اور کوئی شور بھی نہیں اٹھا کسی نے دھاندلی کا وہ ایسے کو کہتا رہے تو وہ تو ایک عادتاً بھی ہے ایسا مگر ایسا ہوا نہیں ہے جونسہ الیکشن آپ جیت جیس میں دھاندلی نہیں ہوئی جونسہ الیکشن جو ہے آپ نہ جیت پائیں یا کچھ سیٹیاں بھار جائیں تو اس میں ہینڈرز بھی آ جائیں گے ادارے بھی آ جائیں گے دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے وہ دھاندلی ہے ہم نے نائنٹین سیمٹی سیون سے ریزلٹ ایک سیپٹ نہیں کرنا ایک سیکنڈ اب آپ نے جو رانہ سناؤلہ صاحب کے حوالے سے بات کی میرے بھائی ہیں بڑا اچھا میرا تعلق ہے ان سے میں بھی آج سن رہا تھا جو وہ فرما رہے تھے ایک چینل پہ تو مجھے تھوڑا تجرب ہوا اس بات کا کہ بدقسمتی آپ دیکھیں کہ ایک فیک آرڈیو ویڈیو جو ہے وہ میرے مطلق آ آ وائرل کی گئی اچھا اس کا کیا کونٹنٹ تھا کچھ دنوں کچھ دنوں پہلے اور آہ وہ جس طرح جو بناتے ہیں انہوں نہیں وائرل کی اور آج بھی جو رانہ سناؤلہ صاحب سے پہلے بھی دو لوگوں نے مسلم لیگ کے دو لوگوں نے جو فرمایشی پروگرام کیے رانہ صاحب نے فرمایشی پروگرام کیا ہے بالکل یہ فرمایشی پروگرام ہے اور رانہ صاحب اور 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 یہ فرمایشی پروگرام انہی کے کہنے پہ ہوا ہے جن کے مطلق میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہیں تو رانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ ثبوت دیں اچھا وہ میں میں نے کچھ ثبوت دیئے ہیں کس کو جن کو دینے چاہیے ہیں جن کو دینے چاہیے تھے اچھا اور اب میں اپنے حوالے سے اپنے الیکشن کے حوالے سے اپنے حلقے کے حوالے سے بات نہیں کروں گا مگر جنرل میں رانہ سناؤلہ صاحب کی بات ضرور کرنے لگاؤں بتائیں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب کے ہیں میرے عزیز ہیں اور انہوں نے آج اسی پروگرام میں کہا میں جواب نہ دیتا میں نے کبھی جواب نہیں دیا جماعت کے کسی بندے کے بات کا مگر کیونکہ یہ صبحی صدر بھی ہیں تو انہوں نے جو بات کی کہ کم از کم مجھے بتاتے کہ یا کیا ثبوت ہیں کس طرح یہ ہوا پندرہ بیس دن پہلے رانہ سناؤلہ صاحب سے میری پونہ گھنٹھا بات ہوئی ہے ٹیلی فون پہ ٹیلی فون پہ اور میں نے آن اوت کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں اور مجھے ہروایا گیا ہے مرے پہ کراس لگایا گیا ہے یہ میرے پاس ثبوت ہیں اب مجھے اس سے آگے زیادہ اپنے پہ بات نہیں کرنی مگر سناؤلہ صاحب کو یہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میرے ساتھ بات کرتے جبکہ میری بات ہو چکی میری بات سنے نا وہ فورم نہیں ہے اچھا دوسری بات کہ رانہ سناؤلہ صاحب کسی کو کہہ رہے تھے کہ پھر رزائن کر دینا چاہیے کوٹ کر رہے تھے رانہ تنویر صاحب کو میں اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ کہوں کہ چودی شیر علی صاحب جو ہیں وہ آپ کو جماعت میں لائے آپ کو گودھ میں کھلایا اور آپ نے کیا کیا میں تو یہ بات کہنے لگا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کے جو انتخابات تھے جو ہم بیانیے پہ لڑ رہے تھے جو ہم ہم انٹی ایک جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ووٹ نہیں اس وجہ سے پڑا دوزار چوبیس میں اس وقت تو اسی بیانیے پہ ہم ووٹ مانگ رہے تھے تو فیصل آباز سارا کیوں ہار گیا تھا پھر آپ کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ایک سیکنڈ اگر میں پریزیڈنٹ رہ تھا ڈسٹرک کا بھی تو میں رزائن کرتا ذمہ داری قبول کرتا ڈسٹرک سارا ہارے انہوں نے کوئی دھاندی کا الزامل لگایا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ یہ دھاندی سے رہا گیا اور انہوں نے کوئی حکومتی عوضہ نہیں لیا شباز شریف صاحب کے کہہ رہے کے بات تو سر میں کی بات سر میں کی بات سر میں نہیں میری بات مکمل ہو لینا لیے پر کرے کرے اب دوزار چوبیس دوزار چوبیس آ گیا دوزار چوبیس میں تمام فیصلہ باد میں ہم پھر لوس کر گئے بھئی اگر فیر فری الیکشن ہوئے ہیں بقول آپ کے سر مان رہے ہیں وہ تو وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے حالا ویو چل رہی تھی تحریکی انصاف کی رانہ سلام اللہ میں تو اترے گھٹ سے وہ مان رہا ہے ایک سکنڈ اگر مان رہے ہیں تو پھر دوزار اٹھارہ کے یا تو نتائج کو قبول کریں یا دوزار چوبیس کے انتہابات دو نتائج کو لیکن ہمارے لیے یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں ایک پہ بیانیاں تھا بقول ان کے ایک پہ بیانیاں نہیں تھا مگر میں ایک چیز بتا دوں سب کو اورانہ صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں میرا پہلا اور آخری مقام نون لیگ ہے نون لیگ ہے نہیں آپ کوئی آپ کو نکالنا چاہے ہیں میری بات سنے اور میرا پہلا اور آخری سیاسی عشق جو ہے وہ نوہ شریف ہے ماشاءاللہ وہیں رہوں گا مگر حق بعد کہنے سے باز نہیں آوں گا اب ایک ایک آخری آخری اس حوالے سے رانہ صلی اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ یار بات تو تم ٹھیک کہتے ہو ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ اگر تو یار ان چیزوں کا کہنے کا فائدہ کیا طاقتور لوگوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ رانہ صاحب نے کہا تو میں نے کہا کہ یار کوئی طاقتور ہو یا کمزور ہو بات حقیق کہنی نہیں چاہیے مجھے مجھے کوئی مار دے گا نا میکسیمم تو میں 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 تو میں تو جو حقیقت ہے بیان کروں گا اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا فرمیشی پروگرام جو کروا رہے ہیں یا آڈیو ویڈیو وائرل کروا رہے ہیں مجھے سب کا علم ہے میں نام بتاؤں گا میں رکا ہوا ہوں کہ اس کا حل ہونا چاہیے یہ کام آگے نہیں چلنا چاہیے یہ سب آپ لوگ تو الیکشن جیت کے بڑے بے بے بس نظر آ رہے ہیں مجھے مطلب آپ کی پارٹی پاور میں ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی آڈیو ویڈیو آ رہی ہے آپ کی پارٹی پاور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب آپ کو یا کوئی اور آپ کو پارٹی سے نکلوانے کی سازیشے کر رہا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کیوں کوئی نکلوانے کی نہیں نہیں میں تو انہیں تو ایک بات کی ہے لیکن اب میری بات سننے سر دیکھیں یہ تو بڑا ثان ہوتا ہے آپ ایک رسپونسبل آدمی ہیں عام آدمی تو نہیں آپ آپ عوام کا ووٹ لے کے کئی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے یہ کہہ دینا یہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ کہہ دینا میرے پاس ثبوت ہے ٹھیک ہے رانا صلی اللہ اللہ is not the right فورم کہ آپ ثبوت پیش کریں لیکن election tribunal تو right فورم ہے نا آپ میڈیا میں ہر جگہ جا کے اگر کہیں گے جی دھاندلی ہوئی ہے ہینڈلرز ہیں اداروں پہ بات آئے گی آپ کی گورنمنٹی میں election پہ تو بات یہاں کرنی نہیں آیا نا میں کروں گا تو آپ کس پہ بات کرنے ہیں رانا صلی اللہ اللہ میں نہیں نہیں آپ نے سوال کیا میں نے اس کا جواب دے جائے اب آپ اور کوئی آپ کا ٹاپک نہیں لیکن آپ میاں صاحب ایک لوجیکل سی بات ہے اگر آپ کو کوئی ثبوت ہے اور election tribunal کیوں نہیں پیش کرتے جائے اچھا پھر مجھے یہ بتائیں یہ لوجک نہیں ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہیں جس فورم پہ جس نے مجھے بلایا میں نے دے دی ہے نا ثبوت وہاں بچھوڑے نا یار آپ خود ایک جائز فورم پہ نہیں جا رہے اور ایک ایسے فورم جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے بندوں نے میرے ساتھ کیا انہی کو آپ نے ثبوت دے دی ہے جو ان کے دوسرے جو بلایا مجھے میں نے ثبوت دے دی ہے جس گروپ نے آپ پر ساتھ کیا تو دوسرے گروپ کو آپ نے ثبوت دے دیئے نہیں انہی کے انہی کے دوسرے سینئر لوگوں نے تو بات یہ ہوئی میاں صاحب کہ آپ آج بھی پارلیمان جمہوری ادارے آئین اداروں ٹربینلز کوٹس ان کی بارہ دستی بلیو نہیں کرتے آپ کہہیں جی جن ایک پارٹی نے میں سے ہاتھ کیا اسی پارٹی کے دوسرے گروپ کو میں نے ثبوت دے دیئے اور اب وہ ثبوت نہ ہمارے سامنے ہے آپ کو چکے تھے ایک سنے نا ایک تو یار اس چپٹر کو بند کرنا چاہیے میں اس لیے نہیں اس لیے اس لیے کہ ثبوت جنہوں نے مانگے وہاں دے دیئے وہاں بات ختم نہ ہوگی تو آپ کو بھی دے دوں گا یہ ہمیں سارے لیکشن ٹربیرل میں جا کے تھے پھر آپ اتمنان رکھیں سب جو فورم ہے وہاں گیا ہوں اور جاؤں گا نماز شریف صاحب جا تو رہے تھے اطلاعات آئی تھی کہ وہ عمرہ عمرہ وہ چائنا جا رہے ہیں ایران کے پریزیڈنٹ جو ہے کل آرے لاہور میں تو کیا مناسب نہیں تھا کہ نماز شریف صاحب بھی ہوتے ان سے ملتے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کرے جو میری معلومات ہیں وہ درست ہوں کہ چین کے ساتھ نماز شریف کا جو ایک اعتماد کا رشتہ ہے جی جی اور چین بھی اور ہم بھی جو ان سے توقع رکھتے ہیں اور نواز شریف کے جانے سے جو ایک خلا آیا ہوا تھا پہلے وہ خدا کرے پور ہو جائے وہ جا کے پاکستان وہ تو کہہ رہے ہیں میڈیکل چیک اپس کے لیے جا رہے ہیں آپ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ وہ کوئی سرکاری کام کے لیے آ جا رہے ہیں تعلقات نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں آہ کامران شاہ صاحب چیک اپ کے لیے جانا اپنی جگہ مگر ایک سرکاری عددار بھی ساتھ جا رہا ہے آپ کے عزیز ہی ہیں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے تو ان کے بڑے وزیریں ہمارے جو خارجہ ہیں جو ان کے عزیز بھی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ ان کو لاہور میں ہونا چاہیے تھا ملاقات کرنے کے رانی پریزیڈنٹ سے یہ کوئی کانٹروورسی سے بچ دیں گے نہیں نہیں میرا پہلی سکیجل تھا تو وہ والا کام رہ گیا نا کہ ابھی وہ جو کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ چلے جائیں گے اور ابھی یا وہ والا بھی رہ گیا کہ جو ریسٹ لی آیا تھا کہ ایک تحریک چلائی جائے گی وہ لایر آپ بھی اس پہ بڑے آگیا کہ کر رہا تھا کہ جی میرا صاحب آ کے ایک جلاس ہوگا آپ پریزیڈنٹ شپ بھی لے لیں گے اس کے بعد وہ آئین و رول آف لاغ کے لیے کوئی تحریک چلائیں گے وہ تو بھی نہیں چل رہی نہیں آپ اتمنان رکھیں کہ صدارت بھی وہ لے رہے ہیں اب یہ بھی شباز شریف صاحب سے نہیں مسلم لیگ کی وہ شباز شریف صاحب بھی دینا چاہتے ہیں اچھا کوئی یہ نہیں کہ اس کو زبردستی لے جا رہی ہے کہنا جانا سے پہلے لینے تھی دیر کیوں ہے نہیں دیکھیں پارٹی کا سارا فورم بلانا وہ جو تحریک چلانے تھی رول آف لاغ ہی بڑا دستے کے لیے ہو رہے گی دیکھیں اس تحریک کے بغیر پاکستان صحیح صمت پہ جائی نہیں سکتا اچھا اپنے ٹریک پہ چڑی نہیں سکتا اور میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ آج پاکستان کے اندر عالم یہ ہے کہ ہر بندہ غیر یقینی صورت سے حال سے دو چاہ رہے ہیں ہر بندے کو یہ ہے کہ میں مجھے کہاں سے انصاف ملے گا جب انصاف دینے والے خط لکھ رہے ہوں جب انصاف دینے والے دباؤ میں آکے فیصلے کر رہے ہوں جب انصاف دینے والوں کے ایک اور سر ایک اور بات رانہ صاحب نے کہی انہوں نے کہا ایک اور پروگرام کے اندر اور رانہ صلی اللہ صاحب یا آپ جو ہیں جب بات کرتے ہیں آپ کے آپس کے معاملہ جیسے بھی ہوں ہمارے لیے دونے امپورنٹ ہیں فرم نماز شریف صاحب پوائنٹ ایو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کہہ دا اگر مذاکرات کرے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے آپ یہاں پہ بھی لاسٹ پروگرام میں بھی کہہ گئے کہ وہ عمران خان کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کے اپر گرفتاری ڈالی ہوئی ہے لیکن اس کو سزا کیوں نہیں ہو رہی اس کو یہ دیا جارا لیکن رانہ صلی اللہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کہ بڑی بات ہی نہیں ہے اگر مذاکرات ہو تو عمران خان بھی رہا ہو سکتے آپ اس سے اگری کرتے کیسا ہولا چاہیے مذاکرات اس طرح کی ہونے چاہیے دیکھیں میں کسی طور اگری نہیں کرتا اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ اگر نو دس مئی نہ ہوا ہوتا تو میں سب سے پہلا سیاسی کارکنوں جو اس کا حامیوں کے مذاکرات ہونے چاہیے مگر اب نو دس مئی کا واقعہ کرنے کے بعد آپ دباؤ میں لائیں اداروں کو آپ دباؤ میں لائیں اور استعمال کریں ایک انصاف دینے والے ادارے کو کوشش کریں اس کے بعد آپ دباؤ میں لا کر یہ کہیں کہ میرے ساتھ ڈیل کوئی کرے پھر یا پاکستان چلا لیں یا عمران کو چلا لیں یہ دونوں چیزیں کچھ نہیں جل سکتے نہیں ان کی اپنی رائے ہوگی نواز شریف صاحب کی کیا رائے اس بارے میں وہ سمجھتے ہیں عمران خان سے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے دیکھیں میں تو جہاں تک جس نواز شریف کو جانتا ہوں پچھلے چالیس سال سے پاکستان کے حوالے سے نواز شریف کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں تو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ امران خان پاکستان کی سائل جیلٹیکلی ٹھیک نہیں اس کو باہر نہیں آنا چاہی نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جو نو دس مئی کو اس نے کیا ہے یا عداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے جو وہ چڑھائی جس طرح کرتا ہے جتھے لے کے چلتا ہے اور جس طرح مسلح جتھے تھیار کرتا ہے اس کے بعد وہ سیاسی کارکن کہلانے کا حق دار نہیں ہے اچھا اور اس کو باہر بھی نہیں آنا چاہیے کبھی نہیں یہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں دیکھیں اگر عدالتیں سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اینٹ سے اینٹ بجانا عداروں کی کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے اس کو باہر آنا چاہیے اور پاکستان کا اگر آئین یہ کہتا ہے کہ عداروں پر حملہ آور ہونے والا ملک دشمن ہے آپ کی نا اور عمران خان کی سیاست اب ایک جیسی ہوگی ہے ریڈیکل سیاست کہ دوسرے کی existence ختم کرنی ہے تب ہی ہم اپنی حیثیت ثابت کر سکیں گے عمران خان بھی یہ فرماتے تھے ساڑھے تین سال انہوں نے کہا آپ لوگوں کو کہ جی یہ تو ہی کرپٹ ان سے تو ہاتھ میں ملائی نہیں سکتا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آئی ایم دو آلٹیمیٹ چوائس میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں پیپلز پارٹی کرپٹ ہے نون لیگ نے بتایا نون لیگ کرپٹ ہے پنامہ کے فیصلے نے بتایا ہے تو میں اونلی چوائس ہوں یہ تو ہی کرپٹ اب آپ یہی کہہ رہے ہیں اب آپ نو دس مہی کا نام لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو اب ہوئی نہیں سکتا اب تو یہ لکھا گیا ہے حالانہ آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی لکھا نہیں آتا کروس لگتے ہیں پھر ٹک مارکس ہو جاتے ہیں پھر کروس لگتے ہیں پھر آپ فرمارا رہے تھے ابھی کہ آپ پہ کروس لگ گیا ہے اگر ایک اجازت ہے اگر ایک اجازت ہے کہ انہا کوئی ادارہ رہا انہا کوئی پاکستان کی سالمیت رہی تو بس اب آپ ٹھیک ادار بن گئے پاکستان کی سالمیت کے نون لگ والے نہیں قطع نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا لیکن دونوں چیزوں کو الگ سے دیکھیں میں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان پہ الزام ہوتا ایک سو نوے ملین پونڈ والا بلکل ہم بات کرنے کے لیے تیار تھے جب تک وہ چیز ثابت نہ ہوتی میں جو ان کو تین کیسوں میں سزائیں ہوئی ہیں وہی رہتے میں اسے بات کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میں مجھے صرف کو یہ سمجھا دے کہ نو دس مئی کیا پاکستان کی سلامتی پر حملہ تھا یا نہیں اور اگر نہیں تھا اگر اس سے آپ نے کمپرومائز کرنا ہے پھر آنے والے وقت میں لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے کہ وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ادارے بھی اگر جو کہ نہیں کرنا چاہ رہے کمپرومائز لیکن اگر وہ کسی قسم کی مسائلت کرے پاکستان کے انٹرس پر تو آپ اس کے خلاف بھی جائیں گے دیکھیں اگر 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 اے نا نا ایک سیکنڈ اگر ادارے سمجھتے ہیں کہ نو دس مئی کرنا کوئی جرم نہیں ہے میں وہ نہیں سمجھتے یہ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جرم ہے یہ اچھی بات ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان مجرموں کے ساتھ پاکستان کی سلامتی جڑی ہوئی ہے ہمیں ان سے ڈائلاغ کرنے چاہیے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تو پھر بڑی معذرت سے پھر آپ اپنے دفاع کے لیے اتنا بڑا جو آپ بجٹ رکھتے ہیں پھر پاکستان کے لیے بھائی صرف کریں پھر وہ رکھنے کی ضروری نہیں وہ تو دیکھیں وہ جانے گے اور وہ کریں گے ایک جیسا ہی ہے آپ باہر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کامران لاست کامران نا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سردوں سے باہر سے آ کر کوئی حملہ آبر ہو تو وہ بھی حملہ آبر مجرم ہے اور پاکستان کی سردوں کے اندر سے کوئی کر رہے تھے وہ بھی مجرم ہے لیکن آپ بلکل اسی لہجے میں بات کر رہے ہیں جس لہجے کے اندر عمران خان صاحب بات کیا کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ کس طرح مل سکتی ہے جب وہ اقتدار میں تھے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ جب یہ خبریں چل رہی تھیں کہ جی شاید نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے یہ کیسز جو ہے وہ پتہ نہیں منطقی انجام پہ کیسے پہنچیں گے یہ دوبارہ پاور میں آ جائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کرپٹ لوگ ہیں تو تو آپ ویسی بات کریں یا نا نا کامران مجھے ہائی جیکر بنایا سزا دی مجھے بچے سے تنہا نہ لینے پر تاہیات ناہل کر دیا وہ چیزیں واپس ہوئیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ عمران یہ تصبر کرتا ہے یا میں یہ نہیں عمران خان اس طرح خدای لہجے میں بات کرتے تھے کہ جی یہ نور لیگ والے کس طرح پاور جا سکتے ہیں تو دو نظر لوگ ہیں میں نہ وہ اس طرح آج کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح آسکتا ہے استغفراللہ استغفراللہ میں کون ہوتا ہوں میں نہ اس لہجے میں بات کر سکتا ہوں نہ تصبر کر سکتا ہوں میں یہ صرف رپیٹ کر رہا ہوں یاد کروا رہا ہوں کہ پاکستان کا اگر کوئی قانون ہے پاکستان کے اگر انصاف فراہم کرنے والے ادارے موجود ہیں سر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں ہیں نا آپ تو پھر شک کہہ کہ نہیں ہے سکریم کورٹ کیوں شک کہ کورٹس نہیں ہے یاد پھر میں رجے آپ بتائیں کہ یہ فیل کرنے کے بعد کون کہے گا کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اس سے کمپرومائز کر لیں یہ تو جب فیصلہ ہوگا تو پاچھلے گا میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو گیا ہے آپ نے کہا ایسا ہوں گا تو آپ نے زمین دخواہ پہ استعالی لیا کسی بھی سیٹ سے شباشری والی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ہلکہ ہے اور اگر میرے لوگوں نے آپ کو اپنی ووٹ اس دفعہ کم نہیں ہے تو آپ شباشری والی پہ چلے جاتے ہیں بھئی کیوں میں اپنی ہلکے سے آئندہ بھی اپنی ہلکے سے الیکشن لڑوں گا پھر پانچ سال ویٹ کرنا پڑے گا میں کہتا ہوں پچاس سال ویٹ کرنا پڑے اگر عمر ہوئی تے لڑوں گا میرے جاوریدی صاحب ہمارے سب موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کی اہم تری لیٹر سے بات کریں گے اس پروگرام میں وقفے کے بعد بہت سے سوال آتے ہیں جن سے پوچھ رہے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان کی ڈیل کے حوالے سے میرے سامنے انسان عباس صاحب کی سٹوری آئی ہوئی ہے وہ کہے عمران خان کی گیننٹی کون دے گا اصل مسئلہ یہاں پھسا ہوئے لیکن جانتا کہ میرے بھائی اطلاعات ہیں کہ ایسی کیوں ڈیل ہے نہیں لیکن پاکستان بھر میں کل جو زمنی انتخابات ہوئے بہت سے لوگ نظرین کو ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے جج کرنے کا گورمنٹ یا آپوزشن کی پرفارمنس اس میں پنجاب کے اندر جیسے میں نے پہلے آپ کو پتایا نون لیگ نے بڑا مارکہ مانا نوہ نشستوں پر کامیابی ہمارے سردار رتیف خوزہ صاحب موجود ہیں بڑے اہم رہنما پاکستان تحریک انصاف کے خوزہ صاحب بہت شکریہ دیکھیں ایک تو مجھے پتا ہے آپ نے دھانلی والی بات تو لازمی کرنی ہے لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں آپ زمنی انتخاب میں نہیں آ گیا سکے کیونکہ عوام نے ہیریکن صاحب کی عوام نے وہ انٹرسٹ نہیں لیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے پرائیم ایسٹر تو بننا نہیں اور الیکشن آٹھ فوروی کے ریزلٹ سے بھی وہ جیل سے باہر تو آئے نہیں تو شاید آپ کے لوگ باہر نہیں نکلے یہ نہیں کہ آپ کا ووٹر نہیں ہوگا لیکن وہ ووٹ ڈالنے نہیں آیا کس طرح دیکھیں گے خورا صاحب دیکھیں پھر آپ نے کہہ دیا خود ہی کہ دانلی کی آپ بات کریں گے یہ پنجاب میں اور باقی صوبوں میں تو خیر میں شاید اتنا وہ آگے ہی نہیں رکھتا لیکن پنجاب کا تو میں ایمینے بھی یہی سے بنا ہوں اور پنجاب کا میں چونکہ رہنے والا بھی ادھر ہوں اگرچہ میری دسترس جو ہے میں ڈیرہ غازی خان میں تھا اور اسلام آباد میں اسیمبلی اور میرے دسترس میں باہر کا میرے میرے دفتر اور میرے گھر موجود ہیں ہر جگہ تو عرض یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اپنا ذاتی تجربہ جو میں نے ڈیرہ غازی خان میں observe کیا ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے ما شاء اللہ جو وہاں سابقہ صدر بھی رہے ہیں لگاری صاحب اور ان کے فرزند ہے عرض جمن جو اس وقت مرکزی وزیر بھی ہیں اور صوبے کی انہوں نے نشست کو جو ہے اگرچہ فارم سنتالی سے جیتے ہوئے تھے لیکن فارم سنتالی سے ایک ہی نشست کو رکھ سکتے تھے تو انہوں نے جو ہے صوبائی سیٹ چھوڑی اور وہاں صوبائی سیٹ پر انہوں نے اپنے بھانجے کو کھڑا کیا اور اس کا جو وہ تو میں چشندیر اس لیے ہوں کہ میں حلقے میں موجود تھا تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے مخالف کے کاغذات نامزدگی خارج کروا دیئے ہائی کورٹس تک جو ہے وہ ڈی بی میں جا کر بحال ہوئے ان کو دس دن ملے جو بھی ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ پورے پنج یعنی ڈیرہ غازی خان ڈویزن کی کیونکہ ایک ہی نشست پر ڈی جی خان شہر میں الیکشن ہو رہا تھا ایک ہی نشست پر صوبائی پی پی دو سو نوے پر تو انہوں نے سارے زلے کی ما شاءاللہ راجنپور سے لے کے تون سے سے لے کر سارے زلے کی ایک تو پولیس وہاں بلوارک کی تھی پھر اپنا چوٹی کے انہوں نے سارے جو ہے اپنا لگاری تمن کے پریزائیڈنگ آفیسز جو تھے ڈسپینسرز تک کو جو ہے پریزائیڈنگ آفیسز انہوں نے لگا دیا اپنے لگاری تمن سے اپنے من پسند لوگوں کو بنایا پھر انہوں نے پولنگ سٹیشنز بھی اپنی مرضی سے بنائے ایسے کچھے پکے جو آپ کو پتہ ہی ہے جو بار بار آ رہا ہے دریا کے پار رکھ دیا جہاں تک رسائی ہی نہ ہو سکے جو سٹرانگ ہولڈ تھے خوصاز کے سٹرانگ ہولڈ تھے لگاری اور خوصاز کا جو ہے الیکنس تھا تو یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر جب میں ریٹرنگ آفیسر کے گیا تو ریٹرنگ آفیسر کے پورا محاصرہ کیا ہوا تھا ماشاءاللہ خوصاز صاحب تھوڑا کریڈٹ دے دے شاید مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنٹ اچھی اور پنجاب میں اس لیے آپ لوگ ہارے کے زمین تخاب کی بلکل نہیں بہت 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 کابران بلکل بلکل یہ تسلسل ہے موسن نکوی صاحب کا یہ تسلسل ہے اسی انسپیکٹر جنرل پولیس اور اسی ایڈمنسٹریشن کا جو ماشاءاللہ سولہ مہینے ان کی اور سات اٹھ مہینے کی اٹیک اٹھ کی چلتی آ رہی تھی اور جب مجھے دس مارچ کو پکڑا یہاں سے اور اریسٹ کیا تو سعید رفیق کا فون آ گیا اللہ کی قسم ہم نے نہیں آپ کو سر یہ ہو نہیں سکتا تو میں نے کہا بھائی صوبے میں تمہاری حکومت مرکز میں تمہاری حکومت اگر تم نے نہیں پکڑا تو کس نے پکڑا یہ تو بتا دو کہتا ہے یار ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے قسم خدا کی ہم نے نہیں کیا تو دیکھیں اگر اس طرح سے مذاق کرنا ہے میرے خیال میں پھر الیکشنز کی ضرورت نہیں ہے کامران پھر الیکشنز کو چھوڑ لو یار اگر اسی طرح آپ نے کرنے اور یہ تسلسل آ رہا ہے آپ ففٹی ایٹ سے دیکھ لیں جب وہ بلدیاتی عوام کو حق کے ووٹ نہیں تھا اور فاطمہ جنہا کو جس طرح سے ہرایا گیا اور ایسے چوہرہی صاحب ہو تو رہے تسلسل ہے اس میں امران خان نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا دوزارٹھارہ میں لیکن چاہرہ میں ایک بات بتائیں یہ ایک زمین سوال مریم نواز اچھا کام نہیں کر رہی ہے بھی دیکھیں انہوں نے لیے ایک بڑا ضبط پوٹل کیا ہے میری عواز مریم نواز جس کے اندر جو ہے عورتوں کو اپنا نام بھی نہیں بتانا پڑے گا کوئی کرائیم ہو کوئی ہرائیسمنٹ کا معاملہ ہو گھر بیٹھے وہ کر سکتی ہے تو اچھے کام کو تم اپریشیٹ کر سکتے ہو سکتا ہے اس میں تھوڑے ووٹ پڑھ گئے کوئی زمنی نخاب میں کاش کہ ان عورتوں کو بھی چھوڑ دیتے جو کہ ابھی تک پابا سلاسل دس دس مہینے سے تقریبا سال ہو چلا ہے جو جیل میں اندر ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین بیماری کے باوجود جیل میں اندر ہے سنم جیل میں اندر ہے جب زمانت ہوتی ہے تو میاں والی میں لے جائے جاتا ہے یا اس کو باہر لے جائے جاتا ہے تو پھر اگر عورتوں کے ساتھ استحسالی ختم کرنا مقصود تھا تو پھر ذرا یہ بھی اگر کہہ کیا تو کہہ دیں میرے بس میں نہیں ہے وہ میں جالی میں تو ایک یعنی آرزی طور پر یا بٹھائی گئی چیف منسٹر ہاں البتہ یہ ان کا ضرور اختیار ہے اور ان کے والد صاحب کا بھی کہ وہ تندوروں میں جا کے روٹیوں کی قیمتیں پوچھ یہ بڑا ان کا کارنامہ ہے اگر اس کو کارنامہ کہتے ہیں تو یہ مہدر صاحب بشرا بی بی کو جیل میں نہیں رکھا گیا ان کو ایلیٹ اس کے اندر رکھا گیا ہے بنی گالا کی ریائش میں سکون سے رہ رہی ہے اور ٹھیک ہے آپ کی خواتین ورکر جیل میں ایک ختیجہ شاہ کو چھوڑ دیا گیا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کامران میں خود بشرا بی بی سے ملاقات کر کے آئے ہوں بڑی کم ظرف ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے گھر پہ رکھا گیا ہے ذرا جا کر دیکھیں ایک کمرے میں جس کے باہر بھی باہر سے بھی جو ہے کھڑکیوں پہ بھی جو ہے باقاعدہ وہ اس طرح سے کر کے تو لکڑی کے دے کے بلوک کر دیا گیا اندر سے بھی بلوک کر دیا گیا ایک کمرے میں اس کو محبوس کر دیا گیا اور بالکل اس کے اوپر جو ہے سارے جو ہے اب وہ سی سی ٹی بی کیمراز فکسٹ ہیں وہ تو شرم ناک طریقے سے جس انداز سے انہیں رکھا گیا ہے وہ کھڑکی کھولنے کی اجازت نہیں ہے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے باقی کچن بغیرہ ہر چیز پر کسی اور کا قبضہ ہے ان کے کوئی نجی ملازم کو ان تک رسائی نہیں ہے ان کے اپنے بنی گالا کے گھر پر ان کو جو ہے آنے جانے کا اجازت نہیں ہے اس کمرے کو سیل کیا ہوا ہے لٹرلی لٹرلی سیل کیا ہوا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو جو رہائش کا ہے وہاں پہ بری گالا میں خوضہ صاحب جا عمران خان صاحب کا ایک تو نیچے آفس نالا میڈیا کا ایک اوپر رہائش کا ہے تو وہیں پہ ان کو اپنے کمرے میں رکھا گیا جو جو نہیں نہیں میں نے خود جا کے دیکھا ہے چونکہ میں تو ملاقات کر کے آیا ہوں نا انہیں ایک کمرے میں جو ٹین بائی ٹین ہوگا یا ٹین بائی ففٹین ہوگا یعنی وہ سالٹری کنفائنمنٹ سے بتر ہے اسی لیے اس نے درخواست دے رکھی ہے عدالت حالیہ میں کہ مجھے بنی گالا سے شفٹ کیا جائے اڈیالا جیل میں اور آپ کو ایک اور بتاتا چونکہ خود انہوں نے بتایا کہ وہ خود جو ہے چل کر جیل گئی تھی بنی گالا گئی تھی کیونکہ ساڑھے بارہ بجے کا وقت دیا تھا عدالت نے عمجد صاحب نے ساڑھے بارہ بجے کا اور ساڑھے دس نو بجے بیٹھ کے ساڑھے نو بجے سزا سنا دی گئی بی بی خود جو ہے بشرا بی بی جیل میں چل کر گئی اور سارا دن انہیں بٹھائے رکھا اور سوچتے رہے کہ کہاں بھیجا جائے تو وہ خود انہوں نے جو اوور ہیئر کیا انہوں نے کہا فران جگہ پر وہاں تو جنگل ہے بھائی وہاں کیوں رکھو گے تو پھر آلٹی میٹلی انہیں جو ایسی جی ایکو آلٹرہ ساؤنڈ سب کچھ سب کچھ نورمال لکھا ہے وہ جو زہر کا الزام لگا رہی نہیں دی وہ بھی غلط ثابت ہوا ایمن جو عمران خان صاحب کے مالج تھی ہمارے پروگرام میں لاسٹ ویک آئے ہوئے تھے انہوں نے جب چیک اپ کیا تھا انہوں نے کہا جی ان کو کوئی زہر کا انڈیکیشن نہیں ہے کوئی زہر نہیں دیا گیا کوئی فینائل نہیں دیا گیا تو اگر وہ اس طرح کا جب خبر باہر آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ بھی لوگوں کو بہت مز گائٹ کرنے والی بات ہے کیونکہ لوگ ہائپ کریٹ کرنے والی بات ہے پرووکیشن ہوتی ہے اس سے بلا وجہ کی وہ تو بالکل ٹھیک الحمدللہ صحت مہند ہے اگرچہ میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ وہ جیل میں ہی ہوں گی ٹائپ صورتحال کے اندر ہوں گی کوئی انفائنمنٹ میں ہوں گی لیکن اس پہ تو روشنی ڈالنا اس کو تو کنالیج کریں کہ وہ وہ زہر والا الزام غلط تھا پھر جو لگایا گیا نہیں نہیں مجھے خود بی بی نے بتایا یہ کوئی دو تین ہفتے پہلے جب میری ملاقات ہوئی تو بی بی نے بتایا کہ مجھے جو ہے جب کھانا دیا گیا تو اس میں جو ہے کڑواہٹ تھی تو میں نے جو ہے اس کے اوپر شہد لیا تھوڑا کیونکہ جلنس ہی ہو رہی تھی اور بی بی کہتی ہیں کہ اس کے بعد کوئی گھنٹے کے بعد میرے کان سے آنکھوں سے ناک سے اس طرح پانی اور اس طرح سے اندر سے جو ہے مواد نکلا جس طرح کے آپ کی سوچ ہو سکتی ہے اور پھر پورے پانچ دن اور ایک ہفتہ بی بی کے اندر سے ایسے جلن ہوتی تھی اور ہر چیز کرنی لگتی تھی لیکن ریپورٹس ہوں گی نوربل آئی ہے کوسہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک مرچو والی چیز کھانے سے بھی جلن ہو جاتی ہے جو جی اس کو میری جان ہاں تو پھر ٹھیک ہے اگر انہی کی کسٹڈی میں ہے اگر ہاں ہمیں بھی فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے ہم بھی کھانا کہتے ہیں کوئی چیز تو باسی ہو تو لڑ جاتی ہے اور فوڈ پوائزننگ آپ اسے کہتے ہیں لیکن اگر آپ کسٹڈی ہی انہی کے میں ہوں اور پھر ان کے ساتھ یہ حال ہو کہ ایک ہفتہ پورا وہ نہ پانی پی سکے نہ کھانا کہا سکے اور اندر سے ایسی جلن ہو کہ ایسے لگے جیسے کوئی چیز لیکن چونکہ وہ تحجد گزار ہے اور نیک بی بی ہیں اس لیے ان کی بل پاور بہت سٹرونگ ہے اور اس نے خود مجھے یہ ساری بات بتائی اور پھر اس کا عیادہ دو تین ہفتے کے بعد ہوا جب انہیں وہ جو ہے وہ اس کو پھر محسوس ہوا کہ واش روم کی وہ جو چیز ہے پانی میں دی گئی ہے جس کا پھر وہ عیادہ ہوا اچھا خودت صاحب یہ تو پوائنٹ آ گیا جی 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 نئی پوائنٹ نہیں آیا یار یہ بدترین انسانی بدسلوکی کی حد تک ہے یہ انسانی حقوق کے یعنی منافع متصادم یہ تو کبھی دشمن بھی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے اور میں نے خود کامران کو بتایا اپنا اس کو بتایا عمران خان کو کہ بی بی کی یہ احالت تھی اور بی بی باہر کہہ وہ کہہ رہی تھی اور میں نے ہائی کورٹ میں یہ لکھ کے باقاعدہ دیا یہ ایک ایک کیا جائے تو باقی رہا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رپورٹس میں نہیں آیا رپورٹس میں نے خود کہا تھا ایک دفعہ جب وٹو صاحب کا میں کیس کر رہا تھا تو میں نے کہا خدا رہا مجھے پنجاب کی کسی اس سے نہ کروائیے گا ڈاکٹر اور ڈسپینسری سے اس لیے کہ وہاں سے تو نواز شریف کے پلیٹ لٹ تو زیرو کی حد تک میں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو امران خان صاحب کے ذاتی مالج تھے انہوں نے ہمیں انٹریو دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے پورا ان کا معینہ کیا زہر کے کوئی اثرات دی ملے میں یہ آپ کو بتا رہا تھا لیکن چلے آگے چلتا ہوں مثلا امران صاحب پہ امران خان کے متعلق کتنی خبریں آ رہی ہیں کبھی آتی ہے کہ جی ان کی ڈیل ہونے لگی کبھی آتی کہ ڈیل نہیں ہونے لگی وہ ایسے بیانات داگ دیتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ تو سرین تردید کر رہی ہے کہ کوئی ڈیل کا معاملہ نہیں نو مہین والے معاملے میں جب تک کہ کھلے آم اس میں معافی نہ مانگی جائے آپ کی کیا پوزشیر ابی انصار اباہی صاحب کی آپ کی اطلاعات کی اثر انصار اباہی صاحب کی بیر صاحب نے ریپورٹنگ ہے وہ یہ فرمارے کہ جی پاکستان کے خیر کہوں کا ایک گروپ جو ہے وہ امران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کے لیے حق و تملی کر رہا لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھ یہ آرہا کہ امران خان کی گیرنٹی کون دے گا آپ ایگری کریں اس طرح کی کوئی ڈیولمنٹس ہو رہی ہیں جو انصار اباہی صاحب نے ملکی ہے کامران پہلی بات کامران پہلی بات تو یہ ہے ذرا تاریخ کو درست کر لیں میں یہ سن سن کے میں ابھی آپ کے پروگرام میں بھی سن رہا تھا میں احران ہو رہا ہوں بھائی نو مہی کو تو امران خان کو اسلام آباد ہائی کوٹ کے بائیومیٹرک کے کمرے سے بردیوں میں جا کر گرفتار کیا گیا دیر بارے فلان کے اسلام آباد ہائی کوٹ کی وکیلوں کو مارا گیا ہائی کوٹ کے عملے کو مارا گیا وہاں سے جو ہے ان کا فنیچر ہائی کوٹ کا جو ہے اس کمرے کا اولٹ پلٹ کیا گیا اور وہاں سے جس انداز سے گرفتار کیا گیا سپریم کورٹ میں نالش ہوئی اور نو دس گیارہ بارہ بارہ کو ان کو مخلصی ہوئی اور وہ انہی کی کسٹیڈی میں تھے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سینکچوری آف جسٹس یعنی انصاف کے اہوانوں میں کسی کو پھلانگ کر گرفتار کیا جائیں مجھے بتائیں کسی ایک اسٹیبلشمنٹ کے بندے کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے کسی کو پابا سلاسل کیا ہے کسی کو پروسیکیوٹ کیا ہے اوہ بھائی امران تو اندر تھا امران کے خلاف کیسے آپ کہہ رہے ہو اور دو سو کیس بنا دیا آپ نے دس گیانا پاہا میں جبکہ امران تو دیل کا بتا دے کہ جو تاثر بلیف ہو تھا اچھا چلے آپ نہیں نہیں نا نا سب جیوڈیس ابھی آپ ابھی آپ جو ہے جاویر لطیف کی اتنی بڑی تقریر سن رہے تھے نہیں نہیں میں اس کو میں اس کو سوال پھٹ کر رہا تھا کہ وہ سن لیں سر سن لیں حملہ ریاست پر یہ ہے جو جو بہاول نگر میں ہوا ہے یہ ہے ریاست پر حملہ یہ ہے آئین کی انحراف یہ ہے تھانے کے اندر جو ہے وردی میں کسی کو ننگا کر کے مارنا یہ ہے کہ ہسپتال سے نکال کر ایسے چوک پٹائی کرنا جو ساری دنیا نے دیکھا ہے یہ ہے بغاوت ریاست کے ساتھ اس پر کیوں نہیں کرتے یہ نو مئی سے زیادہ بڑا یلغار ہے جو ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا ہے ساروں یہ آپ کا پوئنٹ آگیا سار آپ کا پوئنٹ آگیا آجا دوسری بات سن لیں یہ بہاول نگر والی بات میں بہاول نگر والی بات میں میرا سینٹیمنٹ تھوڑا سا نو مئی والا معاملہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے وہ بھی جس نے کیا میں اس پوڑٹ دس وے دوسری بار یہ بہاول نگر والا جو معاملہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے جس پنجاب پولیس نے آپ لوگوں کے پر بقول آپ کے تشہدد کیا اور ہوا بھی جب آپ گرفتار ہوئے ہم نے بھی بات کی بڑی زیادتی ہوئے آپ کے ساتھ اور ویسے بھی جو کرتے ہیں یہ جو چوہتر سال سے پنجاب پولیس کر رہی ہے یا پاکستان کی پولیس کر رہی ہے ان کے ساتھ تو پھیٹے لگنے چاہیے ان کو ایک آنکھ اشکبار نہیں ہوئی پاکستانی عوام کی جو ان کے ساتھ ہوا ہے کوئی ریاست پر حملہ نہیں تھا یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ لوگ بغیر وارنٹ کے گھروں میں گھستے چادر چار دیوائے اور یہ میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا یہ اپنے طور پر بھی کرتے ہیں چوروں ڈاکو کے ساتھ مبینہ طور پر ملے ہوتے بھتے لیتے جوے خانے رشوت خانے کرائم ان کی برزی چل رہے ہوتے سندھ سے لے کے پنجاب تک پولیس کے لیے تو کوئی آنکھ اشکبار رہی نہیں جس طرح انہوں نے جس طرح سامراج کی پولیس ہوتی ہے اس طرح انہوں نے پاکستان کے شہریوں کو ڈیل کی ہے آپ آپ نے بھکتا ہوا ہے میں نے بھی بھکتا ہوگا پاکستان کے ہر شہری نے کہیں نہ کہیں کی فیرونیت کو بھکتا ہوگا ان کو تو لگام ڈالنی چاہیے چاہے وہ پاکستان کو کوئی عدالتی دارہ لگام ڈالے پاکستان کو ریاستی دارہ لگام ڈالنی کو ڈالنا چاہیے اس لیے یہاں میں آپ سے ڈسیگری کروں گا ان کے ساتھ تو بہت ٹھیک ہوئی ہے ابھی کم ہوئی ہے ان کے ساتھ لیکن چلے واپس آتے ہیں امران خان صاحب کی ڈیل کے اوپر بھی یہ بتائیے خوصہ صاحب کہ ڈیل کے جو متعلق بات ہو رہی ہے کہ بات یہاں جا کے رک جاتی کہ امران خان کی گیرنٹی کون دے گا اس پہ انسان ربائی صاحب نے پورا کالم لکھ دی ہے سر ایسا کوئی معاملہ ہو بھی رہے کہ نہیں اور امران صاحب صاحب کی بلاقات تو ہوتی ہے what's his take what's his sentiments about all this لیکن کامران پہلی بات میں کروں پولیس کے ساتھ بالکل ہونا چاہیے لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کو حق نہیں ہے کہ بردیوں میں جا کر جو ہے وہ اس طرح تزہیق کرے law enforcement agency ایک اور agency کے جو عوام کی محافظ ہے پولیس کو بھی حق نہیں ہے بردی میں عوام کی تزہیق کرے سر بلکل نہیں ہے میں کب کہہ رہا ہوں لیکن ان کو بھی حق نہیں ہے کہ سانوں میں جا کر گھس کر اس طریقے سے پولیس کو ماریں اور تزہیق کریں اور عوام کو دکھائیں کہ ہم ہی ہیں بادشاہ سلامت اور کوئی ایسا نہیں ہے جو گستاخی کر سکے اور ہمارے میرے سوال جو ہے اگر مجرم ہو پولیس پھر پکڑ لینا ہے آپ کو یا مجھے خزارہ خانستہ پولیس کی مقاند نہ کریں ہم یہ یہ کسی کے نہیں ہے مانجے میری بات پولیس والے اچھا آپ سلام آجے میرے امران خانستان والی بات میں دفاع میں دفاع نہیں کر رہا ہاں امران خان نے کہا ہے کس چیز کا یار کس چیز کا ڈیل مجھے یہ بتاؤ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے یہ عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے ریاست پر ڈاکہ مارا گیا ہے ریاست پر ریاست عوام ہے آرٹیکل سات پڑھ لو ریاست عوام ہے عوام کے جو نمائندوں سے ایمان بنتے ہیں پارلیمانی اور صوبائی اسیمبلی وہاں سے جو ہے حکومتیں مترشے ہوتی ہیں بنتی ہیں اور اسی کی تابداری جو ہے آرٹیکل پانچ میں ہے سو عوام کی وفاداری اور آئین کی تابداری یہ آرمی چیف پر بھی لازم ہے چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی لازم ہے صدر پاکستان وزیر آزم پر بھی لازم ہے یہی آئین کی منتہا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی لازم ہے کہ آئین کی پانچ داری کریں جی یس دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز تو ہیں ہی آئین ہیں ہی نہیں نہیں ان کا بہیوئر سر ان کا بہیوئر پارٹی کا اپنا کیا ہم نے دیکھا نہیں تھا ایم کی ہم نے التاو سین کے انٹر کیا دہشت گردی کیوئی تھی تو یہ کوئی ایک بات تو نہیں ہے نا سر اوہ ٹھیک ہے بات یہ بات بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کے تو کچھ دسترس میں ہے نہیں جو حکومت اپنا وزیر خزانہ نہیں رکھ سکتی ہے جو حکومت اپنا وزیر داخلہ نہیں رکھ سکتی ہے جو حکومت جو ہے وزیر آلہ بلوچستان نہیں بنا سکتی ہے اپنا تو اس کے تو اختیار میں ہے کس سے بات کی جائے مجھے یہ بتائیں ہر ادارہ اگر اپنے اپنے حدود و قیود میں رہے آئیں جو انسار اباہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی خیر خواہوں کا ایک گروپ ہے وہ جس میں جو چاہ رہا ہے کہ جی ہو جائے آپ اس کی تصدیق تردید کر رہے ہیں جس میں دو صحابق وفاقی وزراء بھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے تیسری شخصی ہے کہ معروف ریٹائر تھری سٹارٹ جنرل کی ہے تو میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا آپ کی تصدیق تردید کر رہے ہیں کہ بعد یہاں ٹکی ہوئے کہ عمران خان گیرنٹی کون دے گا حالانکہ میرے پاس اتلاعی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈیل نہیں کر رہی اور آپ عمران خان صاحب کے پتعلق بتا سکتے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں عمران خان نے ڈیل مر جائے گا نہیں کرے گا عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ ڈیل میں نے کرنی نہیں ہے اور میں نے جو ہے نہ تو ملک چھوڑ کر جانا ہے چاہے میرا مرنا جینا اسی ملک میں ہے میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا چاہے ساری جیلیں ہی پاکستان کی مجھے کیوں نہ پھر آتے نہیں سو عمران خان کی طرف سے چٹا جواب ہے ہماری پوزیشن یہ ہے کہ فارم سینٹالیس کو آپ ختم کر کے عوام کو ان کا منڈیٹ لوٹ آ دیں اور عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس قسم کا حکومت چاہتے ہیں اور کس کو وہ حکومت بنانے دینا چاہتے ہیں حق دینا چاہتے ہیں سو یہی بات آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ سخت بات تو مولانا فضل الرمان صاحب نے کی ہے کہ ستر عرب اور سو عرب میں جو ہے حکومت بلوچستان بنائی گئی ہے تو اگر عربوں کی کھیل چل رہی ہے اور اس انداز سے جو ہے اس ملک کے ایلکٹورل پروسس کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے مجھ سے تو خیر بہت زیادہ ہے میں تو ایک بڑا آجت سا ہسٹری کا آپ نے تو ہسٹری بنائی بھی ہے ہسٹری کا حصہ بھی رہے اس کو دیکھتے بھی رہے سر آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں دوزہ اٹھارہ کے اندر ہوا نعرے لگتے رہے پوری آپوزشن کی طرف سے کہ عمران خان سیلیکٹڈ ہے عمران خان پپٹ ہے انہوں نے اپنا دور تب تک کمپلیٹ کیا جب تک کہ ان کی ان کے ساتھ بنی رہی جو ان کو لے کر آئے تھے یہ تو آپ جانتے ہیں اس وقت تو آپ آپ بھی یہی بات کیا کرتے ہیں آپ تحریکن صاحب کا حصہ نہیں تھے اس کے بعد نواز شریف صاحب جو تھے جنگم طلقی کہا جارہا تھا کہ اب وہ ایک دوسرے دنیا کے مسافر بن چکے ہیں اور ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہیں ان کو بھی ایڈ دی اینڈ جو ہے ایک ڈیل کرنی پڑی اور اس کے بعد وہ پاکستان میں آئے کیونکہ مساہلت کے ذریعے چیزوں کو بارا اور ڈیل کوئی بری چیز نہیں ہوتی اگر آپ اپنے میجر پرنسپلز پر کمپرمائز نہ کریں تو عمران خان نے الیکشن میں تو مانتا ہوں انڈیپینڈنس الیکشن جیتے انڈیپینڈنس جو پی ٹی آئی کے تھے وہ مجورٹی میں جیتے پی ایم ایلین کے ستر چھتر تھی اس پہ بھی آپ لوگ نے دھاندی کا ڈالا بیا گیا پینتیزہ سیٹے نہیں تھی تو انڈیپینڈنس جیتے آپ جیتے آپ جیسے لوگ جیتے یہ بڑی زبدست ڈیولیمنٹ ہے کہ الیکشن اس طرح کا بھی ہوا لیکن اب آپ پر آئے آپ گورنمنٹ نہیں برا سکے اب عمران خان باہر نہیں آ سکے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا کمپرمائز مسائلت یہ تو سٹیٹسمنٹشپ کی نشانی ہوتی ہے اس میں بری بات کیا ہے کہ پاکستانی خاطر بات کی جائے مذاکرات کیے جائے اتنا بھی کیا انفلیکسیبیلٹی ہوگی خوضہ صاحب پاکستان کی تاریخ تو دیکھے نا آپ گوا ہے اس کے کامران جہاں ہم نے پینتالیس سال اس ملک کو رول دیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ پچھتر سال پچھتر سال رولے ہیں آپ چاہتے ہیں مزید پچھتر سال یہ جو ہے اسی طرح ہم قسم پرسی کے عالم میں رہیں اور اسی طرح عوام کو دھتکارہ جائے کیا ہم یار کامران مشرقی پاکستان کے ڈیبیکل سے کوئی سبق نہیں سیکھے ہم نے جس نے ایک سو ترے سٹھ میں سے ایک سو باسٹھ سیٹیں جس پارٹی نے ایک سو باسٹھ سیٹیں جس پارٹی نے لی ہم نے اس کے بینڈٹ کو تسلیم کرنے سے دیا اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا اب ہم پھر کیا وہی دورانے مغربی پاکستان میں جا رہے ہیں کہ ہم عوام کے منڈٹ کو دھتکار کر چھین کر داکہ مار کر اور ہم مسلط کر کے ایک لولی لنگڑی حکومت بنا دے کم از کم ایک مرد مجاہد آیا ہے عمران خان جو کہتا ہے کہ یہ چوہی چوہے بلی کا کھیل ختم ہونا چاہیے بانس اینڈ فور آل اب حق کہ حکمرانی کیا عمرانی معاہدہ آئین کے تحت عوام کی ہے یا کسی اور کی ہے اگر کسی اور کی ہے تو پھر بھائی اپنا عمرانی معاہدہ آئین کو تبدیل کر دو پھر بٹھا دو ساتھ جو ہے ان کو شیئر پاور شیئرنگ میں ان کو اپر ہینڈ دے دو پھر ان کو اختیار دے دو کہ وہ جس کو چاہیں بنا دے پھر یہ الیکشنز کی کیا ضرورت ہے جو بہت سے لوگ کے نزدیک ٹھیک بھی ہوں گی بہت سے لوگ اس کے اوپر سوال بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن میرا آپ سے صرف کہنا یہ ہے کہ اس میں سے آپ کو درمیانی راہ نکالنی نکالنی پڑے گی آپ نے سارا عدالتی سسٹم دیکھا ہے نواز شریف صاحب صاحب کے ساتھ جو ہوا نائٹی نائن سے ہوتا آ رہا ہے زرداری صاحب کے ساتھ جو ہوا اب آپ کہہ رہے ہیں آبیسلی عمران خان کے ساتھ بھی ضرور ہو رہا ہوگا تو اب اس میں سے نکلنے کے لیے کوئی راہ تو نکالنی پڑے گی نا یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں اگر آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا بھی ہے تو آپ کو باہر آ کے کرنا پڑے گا ابھی تو آپ کی پارٹی بغیر عمران خان کے تیدر بھی دن ہے نہ اس کی کوئی قیادت کا فیس ہے نہ کوئی قیادت کا کریکٹر ہے ایک طرف آپ ہے ایک طرف کوئی اور ہے آپ پس میں تھی کنٹرڈکشنز ہے ایک کمیٹی ہے پھر اس کے اگر یہاں جہاں سرینڈر کرتی ہے جہاں اصولوں پر سمجھوتا کرتی ہے وہیں سے تباہی اور اس ملک کی بربادی شروع ہو جاتی ہے یہ جتنوں نے ڈیل کی ہے آپ فرماتے ہیں ڈیل کر کے محترم نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ڈیل کر کے بی بی صاحبہ جو ہے وہ چلی گئی ہے جلاب اتنی نے ڈیل کر کے جو ہے بلکل اگری نہیں کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے عمران خان کو یہ کریڈٹ دی جئے گا اور اس طرح ملک نہیں چلے گا بغیر امران خان کوش کرتا ہوں دوبارہ واپس آ کے آپ سے بات کروں بلکل آپ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ خبریں بلکل وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی تو میں پہلی خبر دے چکا تھا لاسٹ وی کہ وہ تو ڈیل کرنے چاہتے ہیں انلیس کہ مافی مانگی جائے نائنٹ مئی کے اوپر آپ کہہ رہے عمران خان ڈیل کرنا نہیں چاہتے وہ اس طرح کے پولٹیشن ہی نہیں ہے کہ ڈیل کریں آپ کی طرف سے بھی نائوں کی طرف سے بھی نائے میں یس لکھا لیں کوش کرتا ہوں بریک کے بعد جوز آج کا شو آپ کے سامنے ایران کی صدر کا دورہ جاری ہے آپ کو وہ بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں کل تک ڈی جی اجازت